ہیلو فرینڈز میرے سپامیسٹری اینڈ سٹالوجی ویڈیو چینل پر آپ کا سواگت ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ خاص چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ کو کوئی آپ کا دوست یا رشتے دار اگر گفٹ میں دیتا ہے تو انہیں آپ کو اپنے گھر پر بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے دوستو ہم اپنے رشتے داروں کو یا اپنے فرینڈز کو کئی بار کچھ گفٹ دے دیتے ہیں یا ہمیں کچھ گفٹ ایسے مل جاتے ہیں ان سے سبندت کچھ جانکاری اس ویڈیو میں دینا چاہوں گا اور یہ جانکاری آپ کو واسطو شاشتر سے بھی پرابت ہو سکتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکھ سمردھی اور شانتی بنی رہے مگر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں درباگیا لاتی ہیں اور آرتک نقصان کا کارن بنتی ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی جانبوجھ کر ایسی حرکت تو نہیں کرے گا مگر جانے ان جانے میں کچھ ایسی چیزیں ہمارے گھر میں آ جاتی ہیں جو اپنے ساتھ درباگیا بھی لے کر آتی ہیں شاشتروں میں ایسی کئی چیزوں کا علیک ہے کچھ لوگ کئی بار عیرشہ کی بھاونہ سے بھی ایسی چیزیں آپ کو دے سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں اگر آپ کے گھر میں بھی آتی ہیں تو آپ کو ترنت انہیں اپنے گھر سے باہر کر دینا چاہیے واسطو شاشتر کے انسار بھگوان کی مورتیاں یا بھگوان کی تصویر یدی گھر میں ہو تو انہیں ستھاپت کرنا چاہیے ان کی پوری ویدھی سے پوجہ ہونی چاہیے اور نیموں کا پالن کر کر ہی ان کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اور یدی کوئی ویقتی ایسا نہ کرے تو اس سب کا اس ویقتی کے اوپر نکاراتمک پرباہ پڑتا ہے اور یدی یہ ویستو گفٹ میں ملی ہے تو گفٹ دینے والے کے اوپر بھی اس کا برا پرباہ پڑ سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ کسی کو بھی دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں یا تصویر ایسی چیز آپ گفٹ نہ کریں اور اگر آپ کو کوئی ویقتی ایسی چیزیں گفٹ کرتا ہے تو اگر آپ اس کو پوری ویدھی سے اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں تب ہی صفقار کریں اور اسی لئے اگر آپ کو یہ ہے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی ویقتی کو ایسی بھوان کی یا دیوی دیوتا کی مورتی گفٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ سامنے والا ویقتی اس گفٹ کی پوری دیکھوال نہیں کر پائے گا تو ایسی چیز کبھی بھی اپنی کسی رشتے دار یا دوست کو گفٹ نہ کریں اسی طرح سے اپہار میں شیر باغ چیتا یا کسی طرح کے جنگلی جانور یا ہنسک جانور کی تصویر یا مورتی لینا یا دینا شب نہیں مانا جاتا اس طرح کی کوئی گفٹ اگر آپ کو کوئی دیتا ہے کوئی جس طرح سے آج کل شیر کے ٹوائے بنے ہوتے ہیں یا شوپیس ہوتے ہیں ایسی چیزیں اگر آپ کو کوئی گفٹ میں دیتا ہے یا تو انہیں سویکار نہ کریں یا اگر آپ کے گھر میں یہ چیزیں آ چکی ہیں تو انہیں اپنے گھر پہ نہ رکھیں دوستو ان کو اپنے گھر پہ رکھنے سے آپ کے گھر میں گھر کا جو واتا ورن ہے وہ کلہ پورا ہو سکتا ہے آپ کو ایک چیز اور بتا دینا چاہوں گا کہ ڈوبتے ہوئے جہاج کی کوئی تصویر یا کوئی مورتی یا کوئی ایسی ایسا شوپیس کسی سے ملنا اچھا نہیں مانا جاتا اس کو بہت ہی شب مانا جاتا ہے اس سے گھر میں دھن کی ہانی ہوتی ہے اس لیے اگر کوئی اس طرح کا اپہار آپ کو دیتا ہے تو اس کو کبھی بھی سویکار نہیں کرنا چاہیے یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی تصویر آ جاتی ہے جس میں ڈوبتا ہوا جہاج نظر آ رہا ہے ڈوبتی ہوئی بوٹ نظر آ رہی ہے تو اس طرح کی تصویر کو ترنت نکال کر گھر سے باہر کر دیں اسی طرح سے اپہار میں نکیلی چیزیں جیسے چاکو شوری کینچی ایسی چیزیں بھی اپہار میں آپ کو بالکل نہیں لینی چاہیے اور اگر آپ کو کوئی ایسی چیز کئی بار کیا ہوتا ہے آج کل فیشن ہے کٹلری سیٹ ہوتے ہیں بنی بنائی ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں ایسی نکیلی چیزیں ہوتی ہیں تو انہیں آپ کو اپہار کے روپ میں اپنے گھر میں سویکار نہیں کرنا چاہیے اپہار دیتے سمیں ہمیشہ اس بات کا وشیش دھیان رکھیں کہ کالے رنگ کے کپڑے کبھی کسی کو نہ دیں اگر کوئی آپ کو یہ دیتا ہے تو یہ ہے اپشگن مانا جاتا ہے اور آپ کو اپنے جیون میں دکھ کشنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ شادی کے ایک سال بعد تک کالے رنگ کے وستر نادھارن کیے جانے کی ایک رسم ہوتی ہے اس طرح سے شادی کے ایک سال بعد تک لوگ زہرہ طرح اپنے دیکھا ہوگا کہ کالے رنگ کے کپڑے دلہن کو نہیں پہننے دیتے پارٹنر کو یا اپنے لور کو کبھی بھی جوتے اپہار کے روپ میں نہیں دینے چاہیے کیونکہ اس سے دونوں کے بیچ میں دوریاں بڑھتی ہیں کیونکہ اس سے جدائی کا پرتیک مانا جاتا ہے ایسی مانتہ ہے کہ پریمیوں کو ایک دوسرے کو اپہار کے سور روپ میں کبھی بھی شوز نہیں دینے چاہیے اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو دونوں کی جو راہیں ہیں وہ الگ الگ ہو سکتی ہیں اور دونوں میں جدائی ہو سکتی ہیں اسی طرح سے رمال بہت ہی کومن چیز ہے لوگ رمال کو ایک دوسرے کو اپہار دینے میں یا لینے میں استعمال کرتے ہیں بڑے بزرگوں کی مانے تو یہ ہے اچھا نہیں مانا جاتا رمال کسی کو دینا یا کسی سے لینا بہت ہی اشب چیز ہوتی ہے اس طرح کرنے سے کشٹوں کا آگمن ہو سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور چیز ہے گھڑی جو رسٹ ووچ کہلاتی ہے دوستو گھڑی کو بھی کسی کو گفٹ نہیں کرنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ گھڑی کو اگر گفٹ کیا جائے تو اس سے پرگتی میں رکاوٹ آتی ہے ترقی جو ہے رک جاتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو انفرومیٹیو لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی ساتھ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں میرا ویڈیو واش کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات